جس دور میں رشتے روپوں کے بدلے بکنے لگیں ایمان اور انسانیت کی سرعام بولی لگنے لگے اس دور کے منصف نے سچ بولنے والے کو ہمیشہ سولی پہ لٹکایا ہے پاکستان میڈیا انڈسٹری کے ان چند فنکاروں کا ذکر کیا جائے کہ وزاداری اور شرافت جن کی شخصیت کا نمائی پہلو رہا ہو تو افضال احمد کا نام بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے افضال احمد نے ہر میڈیم میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا انہوں نے تھیٹر، فلم اور ٹی وی کے لیے خود کو ضروری ثابت کیا کہ افضال احمد کے بغیر سکرین کے رنگ پھیکے نظر آتے تھے افضال احمد نے اپنے کیریئر میں ناقابل حصول بلندیوں کو سر کیا انہوں نے اپنے ان تمام خوابوں کو تعبیر دی جنہیں دیکھ کر انہوں نے اپنا رختے سفر باندھا تھا سب کچھ بھرپور طریقے سے روا دوا تھا ہر شئے افضال احمد کے حق میں مہربان دکھائی دیتی تھی کہ اچانک انہیں ایک موزی مرض نے آ لیا اور افضال احمد چلنے پھرنے سے قاسر ہو گئے اس مولک بیماری کے آنے سے افضال احمد کی فنی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئیں اور وہ ویل چیئر تک محدود ہو گئے اس دنیا کے اندر ہر آدمی کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اس کا ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے اس کے اپنے دکھ سکھ، اپنے خواب ہوتے ہیں افضال احمد جھنگ کے ایک مشہور بخاری سید خاندان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق جھنگ کی ایک معروف درگاہ سے تھا افضال احمد نے عالی تعلیم حاصل کی ان کا شمار پاکستان کے پڑھے لکھے فنکاروں میں ہوتا ہے افضال احمد نے لاہور کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے چیف کالج ایچ ایس انٹ سے بھی تعلیم حاصل کی افضال احمد ٹی وی کی دریافت ہے اور افضال احمد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے افضال کو دریافت کیا افضال احمد نے افضال احمد کے لکھے گرڈرامے اچھے برج لاہور دے میں کام کیا یہ افضال احمد کا پہلا ڈراما تھا افضال احمد انہیں کہتے کہ اشفاق صاحب آپ میرے لیے نہ لکھا کریں یہ اداکاری میرے بس کی بات نہیں لیکن اشفاق احمد ان کے لیے خصوصی کردار لکھتے اشفاق احمد نے ایک ڈراما کاروان سرائے میں افضال احمد کے لیے پچپن برس کے بڑھے کا کردار لکھا اس وقت افضال احمد کی عمر محض اٹھارہ یا انیس برس تھی اشفاق احمد نے انہیں بنایا اور کہا تمہیں کوئی علاقائی زبان یا کسی خاص علاقے کا لہجہ اپنا نہ آتا ہے تو افضال احمد نے بتایا کہ ان کا آبائی تعلق جو کا جھنگ سے ہے تو ان کو جھنگوی لہجے پر عبور حاصل ہے اس طرح اشفاق احمد نے ان کا کردار اس زبان کے مطابق تشکیل دیا افضال احمد اگرچہ کم عمر تھے لیکن انہوں نے اس کردار کو اتنی جانفشانی سے نبھایا کہ کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہو سکا کہ افضال احمد اپنا پہلا ڈراما کر رہے ہیں افضال احمد نے اپنے کیریئر میں وہ اڑان بھری جو اور کسی اداکار کے حصے میں نہ آسکی پاکستان کے بڑے بڑے فنکار ان کی ورسٹائل اداکاری کے موطرف ہیں افضال احمد کی فیملی ان کی اداکاری کے خلاف تھی چکا وہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان کے گھر والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ افضال احمد شو بز میں کام کریں گے اس سے ان کی خاندانی اسبیت اور علاقائی ساکھ متاثر ہونے کا خطرہ تھا روایتی طور پر افضال احمد کو بھی گھر سے غیر معمولی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب وہ کامیاب ہونا شروع ہوئے تو گھر والوں نے خصوصا ان کی والدہ نے افضال احمد کے غیر متزلزل ارادوں کو دیکھتے ہوئے انہیں باقاعدہ طور پر اجازت دے دی تم کیا جانو بیٹھا بے بسی کی آخری حد پر ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا ہے افضال احمد نے اچھے برج لاہور دے میں بہترین کام کیا لیکن انہیں جو پہچان ملی وہ منو بھائی کے ڈرامے جزیرہ سے ملی منو بھائی نے افضال احمد کے لیے ڈراما جزیرہ میں ایک کردار لکھا انہوں نے افضال احمد کو بلایا اور ان کے کردار کے متعلق بتایا منو بھائی نے انہیں اس وقت کے گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل سے ملنے کا کہا افضال احمد پہلے انہیں جانتے تھے اور ان سے ملے ہوئے تھے لیکن پہلی مرتبہ وہ بطور اداکار انہیں ملنے گئے جب واپس آئے تو منو بھائی سے کہا کہ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ ہر بات دہراتے ہیں منو بھائی نے کہا یہی تمہارا کردار ہے اس ڈرامے کو بہت کامیابی نصیب ہوئی ڈراما جزیرہ کو منو بھائی اور افضال احمد کے کیریئر کا بہترین ڈراما قرار دیا جاتا ہے افضال احمد نے اس کے بعد کئی لازوال ڈراموں میں کام کیا جن میں دن، رات، جھیل، ننگے پاؤں، چاکر آزم اور تیسرا راستہ سر فہرست ہیں ان تمام ڈراموں میں انہوں نے مرکزی کردار نبھائے اور بے پناہ شورت حاصل کی اس مدینہ الاولیاء کے اندر اس دریا کے کنارے جو ہمارے قلعے کی دیواروں کو تھام تھام کر ہمیں سلام کرتا ہوا گزرتا تھا بنام دودھ مان مغلیاء ڈراما چاکر آزم کوئٹا سے ٹیلی کاسٹ ہوا یہ کردار ایک بلوست سردار اور فوق ہیرو میر چاکر آزم رند کی حیات پر مبنی تھا افضال احمد کے لیے اس ڈرامے میں چاکر آزم کا کردار نبھانا بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ لوگوں کی اس شخصیت سے اقیدت وابستہ ہے اگر کہیں ان کی تحریم میں کوئی کمی آئی تو لوگ ضرور تنقید کا نشانہ بناتے اور دوسرا یہ کہ افضال احمد کا پس منظر خالصتا پنجاب سے تھا اور اپنے لہجے میں بلوچی آہنگ پیدا کرنا بھی ایک مشکل کام تھا مگر ان تمام چیلنجز کے باوجود افضال احمد نے اس کردار کو ایسا نبھایا کہ تمام بلوچ بھائیوں نے افضال احمد کو چاکر آزم کے کردار میں قبول کر لیا اکثر ڈراموں میں ان کے دیرینہ دوست قوی خان ان کے ساتھ نظر آئے دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی دونوں ایک دوسرے کے کام کے بے حد معترف تھے اور اکٹھے کام کرنا ان کے لیے بے پناہ خوشی کی بات ہوتی تھی ڈراموں میں بے پناہ کامیابی کے بعد انہیں فلموں میں متعارف کروایا گیا جس سے پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک منچہ ہوا فنکار ملا مجھے آج زندگی پہ پہلی بار احساس ہوا ہی کہ عارضوں کی دور میں میں اتنا تیز بھاگا اتنا تیز بھاگا کہ طور چیتنے کی خوشی میں مجھے پچھڑ جانے والوں کا خیال تک نہیں آیا افضال احمد اپنی پہلی فلم دھوپ اور سائے میں جلوہ گر ہوئے جو اشفاق احمد نے لکھی تھی اور خود ہی ڈائریکٹ کی تھی اس فلم کی کاس میں افضال احمد کے ساتھ اعجاز دورانی، مظفر عدیب، اداکارہ سالونی، اداکارہ ہنا اور جمیل بسمل شامل تھے یہ فلم گیارہ ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی رونق بنی رہی اس فلم کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ فلم سابق صدر آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری کی واحد پروڈکشن تھی افضال احمد چار سال بعد انیس سو بہتر میں فلم دولت اور دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس فلم میں چوکلیٹی ہیرو وحید مراد نے ڈبل رول کیا اس فلم کی کاسٹ میں افضال احمد کے ساتھ وحید مراد، اسلم پرویز، خلیفہ نظیر، ننہ، منور سعید، اداکارہ آلیہ، روزینہ، سیما اور زرقہ شامل تھے اس فلم نے سلور جگلی منائی اور چھتیس ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی اس فلم کا گانا جا میرے دیوانے دل اس دنیا سے کیا حاصل بہت مقبول ہوا انیس سو بہتر میں ان کی پانچ فلمیں ریلیس ہوئی تھی جس میں دولت اور دنیا کے علاوہ حاشو خان، سردھردی بازی، جگنو اور تھا شامل ہیں دولت اور دنیا اردو جبکہ باقی پنجابی زبان کی فلمیں تھیں فلم حاشو خان باکس آفیس پر سوپر ہٹ رہی اس فلم کی کاسٹ میں سلطان راہی، علی اعجاز، ساون، تالش، اداکارہ آلیہ اور آسیا شامل تھیں افضال احمد کی اب ہر سال درجنوں فلمیں ریلیس ہونے لگیں جس میں سے کچھ سوپر ہٹ اور کچھ ایوریج کامیابی حاصل کرتی انیس سو تہتر میں افضال احمد کی تیرہ فلمیں ریلیس ہوئیں جس میں بنارسی تھگ، جیرہ بلیڈ اور نشان سوپر ہٹ رہی فلم بنارسی تھگ اور جیرہ بلیڈ میں شہنشاہ زرافت منور زریف نے اپنی جادوی اداکاری سے ملہ لوٹ لیا دونوں فلمیں منور زریف سمیت اس میں کام کرنے والے فنکاروں کے کیریئر کی بہترین فلمیں قرار پائیں جس دور میں رشتے روپوں کے بدلے بکنے لگیں ایمان اور انسانیت کی سرعام بولی لگنے لگے اس دور کے منصف نے سچ بولنے والے کو ہمیشہ سولی پہ لٹکایا ہے انیس سو چوہتر میں افضال احمد کی سولہ فلمیں ریلیس ہوئیں جس میں سیدھا راستہ، خطرناک، نوکر وٹیدہ اور جادو سوپر ہٹ رہیں انیس سو چوہتر میں فلم خطرناک کو سال کی بہترین فلم قرار دیا گیا اس فلم میں افضال احمد کے ساتھ یوسف خان، ننہ، مصطفیٰ قریشی اور اداکارہ نیلو شامل تھیں اس فلم نے مصطفیٰ قریشی کو بطورہ ویلن پہچان بخشی اور وہ سوپر سٹار بن کر سامنے آئے جبکہ اداکارہ نیلو جو کہ فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ چکی تھی اپنے شوہر ریاض شاہد کی وفات کے بعد دوبارہ اس فلم سے کمبیک کیا اس فلم نے ڈائمنڈ جبلی بنائی اس فلم میں مالا بیگم کا گایا ہوا گیت بہت مقبول ہوا انیس سو پہ جہتر میں افضال احمد کی بیس فلمیں ریلیز ہوئیں در حقیقت مسلسل اتنی فلموں کا ریلیز ہونا ایک تاریخ ساز اور ناقابل تسخیر کامیابی تھی یہ افضال احمد کی بے مثل، اداکاری اور انتھک محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ ہر روز درجنوں فلموں کی شوٹنگ میں حصہ لیتے تھے اس سال میں افضال احمد کی سوپر ہٹ فلموں میں وحشی جٹ، شریف بدماش، خان زادہ، ہتھکڑی، نواب زادہ اور سرجن کملہ شامل ہیں ہم اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سر ماریا تو اپنے انجام کو پہنچ چکی لیکن بیگم شرازی کا بیٹا بھی تک زندہ ہے انیس سو پچھتر میں فلم وحشی جٹ کو سال کی بہترین فلم قرار دیا گیا وحشی جٹ ٹریڈ میکر پنجابی فلم تھی اس فلم سے پنجابی فلموں اور سلطان راہی کے عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو کہ دو دہائیوں پر محیط ہے سلطان راہی پہلے سے مشہور ہو چکے تھے لیکن یہ فلم سلطان راہی کے لیے ٹرنڈ میکر ثابت ہوئی یہ فلم ناصر عدیب اور احمد ندیم قاسمی نے لکھی تھی ناصر عدیب نے افضال احمد کے لیے خصوصی کردار لکھا ناصر عدیب کے بقول وہ پہلے افضال احمد کا ایک فلم میں ایک سین دیکھ چکے تھے وحشی جٹ کی کاسٹ میں افضال احمد کے ساتھ سلطان راہی اقبال حسین اداکار غزالہ اور آسیا شامل تھے اس فلم کا گانا من جا دلبر جانیا بہت مقبول ہوا جس میں ہیروین روٹے ہوئے ہیرو یعنی سلطان راہی کو منا رہی ہیں افضال احمد کی کامیابیوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا انیس سو چہتر کے سال میں انہوں نے پھر سے سب کو حیران کر دیا اس سال ان کی چوبیس کے قریب فلم میں ریلیس ہوئیں فلم سینہ اناڑی میں اسلم ڈار نے افضال احمد کو بہتر برس کے بڑھے کا کردار دیا اسلم ڈار کے بقول اس سے پہلے انہوں نے افضال احمد کو کسی بڑھے کا کردار ادا کرتے نہیں دیکھا تھا لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اسے بھی بہتر انداز میں نبھائیں گے اور افضال احمد نے توقعات سے بڑھ کر نتائج دیئے افضال احمد کی بلندیوں کی جانب پرواز کا سلسلہ یوں ہی جاری تھا ہر سال بغیر کسی وقفے کے ان کی کئی فلمیں باکس آفیس پر سوپر ہٹ ہوتی وہ ٹرنڈ سیٹر فنکار بن کر سامنے آئے ان کے کیریئر کی بہترین فلموں میں مندرجہ بالا کے علاوہ توفان لاہور بادشاہ جیرا سائیں رنگا ڈاکو گوگا شیر وحشی گجر چن وریام ملے گا ظلم دا بدلہ دہلیز شولے عشق نچاوے گلی گلی جگہ سنگل مفرور مجرم مہندی اور ٹھکانے صرف فہرست ہیں وقت بڑا بے رحم ہے پروفیسر جسے ہم اپنے پیٹے کا دشمن سمجھ رہے تھے وہ ہمارا بھی پرانا دشمن نکلا فلم مہندی میں افضال احمد نے انجمن کے باپ کا کردار نبھایا فلم کے پروڈیوسر الطاف حسین کے بقول افضال احمد نے اتنے جاندار طریقے سے کردار نبھایا کہ کئی دفعہ سین کرتے ہوئے خود ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے فلم ٹھکانے میں ناصر عدیب نے افضال احمد کے لیے ایک دیوانے کا منفرد کردار لکھا یہ کردار سوسائٹی کا سب سے اقل مند آدمی ہوتا ہے لیکن لوگ اسے پاگل کہتے ہیں وہ سسٹم سے بیزار ہوتا ہے اور یہ اس چیز کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ معاشرے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا اور یہ معاشرہ غلط سمت جا رہا ہے افضال احمد نے فلموں کے ساتھ تھیٹر میں بھی کمال دکھائے انہوں نے کئی فنکاروں کو سٹار بنایا ان کی پلے سال سال بھر کے لیے تھیٹر پر چلتے تھے افضال احمد اپنی ذاتی زندگی میں خاصے مذہبی واقعے ہوئے اور آپ کو تصوف سے گہرا شغف تھا ہر ماہ بیت اللہ کی زیارت کرنا ان کا معمول بن گیا افضال احمد کی آئلی زندگی بگاڑ کا شکار رہی اس پر نہ تو انہوں نے کیمرے پر لبکشائی کی اور نہ ہی اس پر تفصیلات میسر ہیں تاہم فلم انڈسٹری کے اندرونی حلقوں میں اس بات کی بازگشت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام ترکمائی تماثیل سٹوڈیو کی تعمیر میں صرف کر دی ان کا یہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہو سکا اور انہی دنوں ان کے کچھ گھریلوں مسائل پیدا ہوئے افضال احمد تبن بہت حساس تھے ان کو اس ساری مایوس کن صورتحال دیکھ کر برین ہیمبرج ہو گیا اور ان کا سارا جسم مفلوج ہو گیا تماثیل سٹوڈیو سے افضال احمد کو فوری طور پر سبتال منتقل کیا گیا لیکن فالج پورے جسم کو مفلوج کر چکا تھا دوہزار ایک میں پاکستان کا یہ گورا چٹہ خوبرو فنکار مازوری کا شکار ہو گیا ایک طویل عرصے علاج معالجے کے بعد افضال احمد کی جسمانی حالت تھوڑی بہتر ہوئی دوہزار بارہ میں مشہور فلم ساز سید نور نے ان کے لیے ایک ایسا کردار لکھا جس نے سب کو حیران کر دیا سید نور نے افضال احمد کے لیے ایک معذور ولن کا کردار لکھا سب سید نور کا مزاق اڑا رہے تھے جو کہ ایسا شخص جو بول بھی نہیں سکتا تھا وہ کیسے یہ کردار نبھائے گا مگر افضال احمد نے یہ کردار نبھا کر سب کو حیران کر دیا یہ فلم شریکہ تھی جو دوہزار بارہ میں ریلیس ہوئی اس طرح یہی فلم افضال احمد کی آخری فلم ثابت ہوئی اپنی گرجدار اور کھنکدار آواز میں ڈائلاؤگ ڈیلیور کرنے والے افضال احمد اب ایک لفظ بھی بولنے سے قاسر ہیں قدرت نے افضال احمد کو پچھلے بیس برس سے ایک ناقابل برداشت آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے پچھلے دنوں مشہور صحافی ارشاد بھٹی کچھ دوستوں کے ہمراہ افضال احمد صاحب کو ملنے ان کے فارم ہاؤس پہنچے انہوں نے اپنے کولم میں ذکر کیا کہ افضال احمد کے بیوی بچے ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور افضال احمد اپنی اس حالت کی وجہ سے سخت پریشان ہے اور اپنی بیبسی پر رو دیتے ہیں اب افضال احمد کو کوئی ملنے نہیں آتا افضال احمد کی ہمشیرہ نے بتایا کہ اداکار محمد علی جب تک زندہ رہے ہفتے میں ایک بار کھانا افضال احمد کے ساتھ ضرور کھایا کرتے ندیم بیک جب کبھی لاہور آئیں افضال احمد سے ملنے ضرور آتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا افضال احمد کے ملازم کے بقال ایل ڈی اے نے ان کی آدھی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور عدالت میں ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی افضال احمد آج کے لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ میں مقیم ہے وہ رنگینی اور چکا چوند کی دنیا سے دور ایک گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لاکھوں مدہ ان کے حال کے بارے میں نہیں جانتے اللہ تعالی افضال احمد کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے لئے آسانی پیدا فرمائے آمین تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے گھر کی ہانی کی خوشبو بھی گھر سے باہر نہیں جاتی اندر کی باتیں اندر ہی رہنا چاہیے